برطانیہ جو ہے یہ مولٹی کلچرل ہے اور مولٹی ریلیجیس ہے کرونا اس نوری جوک اس ایسی سیڈ سیڈ کیپ دیسٹنس سی ہوم سی سیف میرے ساتھ آج منچسٹر کی ویل نون پرسنیلٹی ایم پی ڈاکٹر افضل خان صاحب جو شیڈر منسٹر بھی ہیں اور ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے ماشاءاللہ منچسٹر کی پہچان ہے انہیں اگر یہ بھی کہا جائے کہ یہ منچسٹر کا لوگو ہیں جی ڈاکٹر صاحب آج آپ آئے ہیں قادریا جنرلیہ اسلامیک سینٹر میں جو چیارٹی ورک آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ایوری ری ٹو ہنڈر فیفٹی پیپلز کو شہزاد مرزا صاحب کی قیادت میں جو کہ تین آپ کے ہی سیٹی کانسلر بھی ہیں کانسلر چل ہے کانسلر احمد بھائی ہیں اور کانسلر رب نواز صاحب بھی ہیں سب لوگ بہت ہارڈ ور کر رہے ہیں سب وولنٹیئرز بھی مل کے کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا دیکھا ہے آپ نے جی میں بہت عرصے سے ان کے ساتھ آتا ہوں ان کے ساتھ مدد بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اردو گلوبل نے یہ انیشٹیو لیا ہوا ہے اس کے تعاون سے باقی لوگ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں بہت سے لوگ وولنٹیئر بھی ہیں دیکھیں اس وقت دنیا پوری جو ہے وہ کورڈ نائنٹین پینڈیمنگ سے گزر رہی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے بہت زیادہ ہے ایک تو ہیلتھ کے نکتہ نظر سے اور دوسرا جو ہے اکنامک نکتہ نظر سے اور بہت سے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے تو یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب مشکل ہو اس وقت آپ اپنے دوسرے بہن بائیوں کی مدد کریں انسانیت کی خدمت کرنا ہی عالی خدمت ہوتی ہے تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کی ضرورت بھی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دائیسوں کے قریب لوگوں کو مجھے مدد دے رہے ہیں تو ہم اس کی ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کو کانگرچولیٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ وہ اگزیمپل سیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ تعاون کریں اپنا ہاتھ بڑھائیں دوسروں کی مشکل کو آسانی تبدیل کریں تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میری کنسٹیچمنٹسی کے اندر اس طرح کے بہت سے اچھے کام ہو رہے ہیں دار صاحب سیونٹی سے ایٹھی پیپل کو تین چار ڈیلیوری ڈرائیور بھی ہیں جس میں شبیر صاحب بھی ہیں وہ گھر جا کے بھی جو لوگ بیمار ہیں ڈیسیبل ہیں انہیں گھر جا کے بھی فوڈ پچانتے ہیں جی یہی اچھی بات ہے کہ دیکھیں جو ضرورت ہے یہ کم نہیں ہو رہی بڑھ رہی ہے اور جیسے یہ کرونا وارس جو ہے آگے جا رہا ہے تو اس کے مشکلات بھی بڑھیں گی پرٹیکلرلی اکنامک کے حساب سے ابھی ہم نے اکنامک فل امپیکٹ نہیں دیکھا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کشننگ کی جا رہی تھی تو یہ کشن جب رموو ہوگا تو اسی ضرورت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس لحاظ سے جو بھی مدد کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ مدد کریں کیونکہ جب بھی ہم مل کے آگے بڑھیں گے آشرہ مل کے بنتا ہے اور بہتر ہوتا ہے جی ڈارس اپ آپ کے ادھر ہونے سے ایک موقع اٹھاتا ہوں کہ اگر آپ معنی نہ کریں تو ایک پلٹیکل کوئسٹن بھی آپ سے کیا جائے میں پلٹیکل ہوں جی ایک نہیں دو کریں دیر سے دو تین ویک سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے خلاف کافی چیزیں کچھ گردش کر رہی ہیں اس میں سے سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ جو ایمدی موسیقی یہاں پیار مقیم ہیں یوکے میں ان کی کچھ سپورٹ میں کسی کے ساتھ آپ نے ارگنائزیشن میں کچھ حصہ لیا ہے یا ان کی سپورٹ میں کچھ سائن کیے ہیں تو اس میں کتنی حقیقت ہے جی پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں برطانیہ جو ہے یہ مولٹی کلچرل ہے اور مولٹی ریلیجس ہے تو مختلف مذہب جو ہیں وہ یہاں پہ عباد ہیں ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعاون کے ساتھ رہیں کسی بھی حالات کو ناشخشگوار بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم خود یہاں پہ منارٹی ہیں تو یہ ہمارے لیے فرض بنتا ہے کہ ہم محول کو اچھے طریقے سے رکھیں اور یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ جو قرآن کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ جو دین ہے اس میں جبر نہیں ہوتا جی تو جو بھی دین پہ اپنانا چاہے یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے اور اس کا جواب ہر ایک کو خدا کو دینا پڑے گا آپ صرف اچھا انسان بنیں تو انسانیت ہم سب کی برابر کی ہے تو جو سوال آپ مجھ پہ کر رہے ہیں یہ بس اس پہ میں دوسری بات یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اتیاد کرنی چاہیے یہ جو ہمارے سوشل میڈیا ہے اس میں بہت سی غلط مس انفرمیشن جو ہوتی ہے اور ڈس انفرمیشن فرق ہے دونوں چیزوں میں مس انفرمیشن اور ہوتی ہے اور ڈس انفرمیشن اور ہوتی ہے میں سمتا ہوں یہ کچھ اسی لحاظ سے ڈس انفرمیشن بھی بھلائی جا رہی ہے تو میرے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا کلیر ہے کہ میں کون ہوں کیا آپ ڈینائے کرتے ہیں یا ان کے حق میں کچھ دلائل دینا چاہ رہے ہیں نہیں میں بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کام کریں کوئی چیز بھی آپ واتس ایپ میں آگے بیجیں تو جب آپ آگے بیج رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کرنے کے بعد آگے کریں تحقیق کے بغیر کسی چیز کو آگے پھیلانا یہ خود برائی ہے تو آپ کوئی بلا نہیں کر رہے برائی کر رہے ہیں تو اگر میرے خلاف آپ پھیلارے ہیں تو میرا تو بلا ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ میرے پر غلط الزام لگائیں گے تو مجھے تو سوا ملے گا تو میرا جو ہے وہ وزن آپ کو پھر اٹھانا پڑے گا اور اسلام کا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جی مسلمان نہیں ہیں تو اگر مسلمان ہے تو پھر وہ کفر آپ پہ آ جاتا ہے تو یہ اتنا سیریس پوائنٹ ہے تو جہاں تک سوال آپ کر رہے ہیں دیکھیں جی بہتا سیمپل سی ہے میں کلمہ گو ہوں مجھے اس چیز پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دار صاحب یہ ایک ڈیفرنٹ آرگومنٹ ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان کی سپورٹ میں بولے ہیں یا نہیں بولے ہیں بھئی کوئی ثبوت تو دے نا جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھے پہ اس پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے اس کو ثبوت دینے کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ کی بات ہو رہی ہے اس رپورٹ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کے لکھنے میں نہ اس کو جمع کرنے میں نہ اس کے تقسیم کرنے میں کسی طریقے سے بھی میرا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور میں نے اس پہ واضح کر دی ہے میں افیشل طور پہ میں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہوئی ہے اور نہ ہی میں اگری کرتا ہوں اس اسٹیٹمنٹ پہ یہ جو رپورٹ ہے اس سے زیادہ کیا بات ہوتی ہے بہت شکریہ ساتھ تینکیو بہر مچ آپ کے ٹائم کا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ڈکٹر افضل خان صاحب کو سنا کہ جو بھی رومرز جو بھی غلط چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر واتس اپ کے اوپر یا میسنجر کے اوپر پھلائی جاتی ہیں انہیں آگے بھیجنے سے پہلے پلیز کائنڈلی اس کی تحقیق کریں ان کو رابطہ کریں ان سے فون کریں ان کو ایمیل کریں یہ آپ کو خود ہی سارا کچھ بتا دیں گے بہت شکریہ سر تینکیو بہر مچ آپ کے ٹائم کا خدا حافظ موسیقی